موسیقی کی چنڈگڑ کے لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے کانگریس اور بی جی پی کے بچ کڑا مقابلہ ہے چنڈگڑ نگر نگم کے نتیجوں سے جوڑی پل پل کی خبر آپ کو زی پنجاب ہریانہ ہمارچل دکھائے گا چنڈگڑ نگر نگم چناب کے لیے متگڑنا کی شروعات ہو چکی ہے آٹھ بجے سے شروعات ہوئی ہے اس کی اور چنابوں کے لیے جو ووٹنگ ہوئی تھی اس کے نتیجے آج ہوں گے دراصل اٹھارہ دسمبر کو نگم کے اچھبیس ووٹس کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی اس میں کانگریس کے چھبیس بی جی پی کے بائس اور اکالی دل کے چار امیدواروں نے چناب لڑا تھا اور اس بار کے نگر نگم کے چناب میں کل ایک سو بائس امیدوار میدان میں تھے یعنی آج ان سبھی امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے کاؤنٹنگ کے لیے چناب آئیوگ نے مکمل تیاری کا دعویٰ کیا اور ساتھ مطنان کے اندروں پر جو ہے گینتی ہو رہی ہے آٹھ بجے سے اور مانا جارہ کی دوپیر تک نتیجے آ جائیں گے نگر نگم کے چناب میں کانگریس اور بی جی پی کے بیچ کڑی ٹکر دیکھی جا رہی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ آج بازی کون مارے گا کون بنے گا چندگر کا بوس موسیقی ساتھ مطنان کے اندروں پر کاؤنٹنگ شروع ہو چکی ہے اور چندگر میں یہ جو ہے ایم سی ایلیکشن 18 تاریخ ہوئے اور آج نتیجوں کا دن ہے کانگریس اور بی جی پی کے بیچ کڑی ٹکر مانی چاہ رہی ہے اور زی پنجاب ہریانہ ہیماشل آپ کو 26 وارٹس میں کس کس کی جیت ہوئی ہے کس کس کو مات ملے گی اس بارے میں پوری جانکاری دے گا کل ملا کر ساتھ کاؤنٹنگ سینٹر ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دیتے ہیں چندگر نگر نگم چناب کے لیے جو ووٹنگ ہوئی تھی اس کے لیے ساتھ سینٹرز جو ہیں وہ بنایا گئے ہیں کاؤنٹنگ کے لیے وارٹ نمبر ایک سے چار تک کی کاؤنٹنگ چندگر کے سیکٹر گیارہ کے پوسٹ گریجویٹ گرلز کالج میں ہو رہی ہے اور وارٹ نمبر پانچ سے آٹھ تک کی کاؤنٹنگ چندگر کے سیکٹر گیارہ کے پوسٹ گریجویٹ کالج میں ہوگی وارٹ نمبر نو سے بارہ تک کی کاؤنٹنگ سیکٹر بائی آلیس کے پوسٹ گریجویٹ گارمنٹ کالج مہترین 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 مہت سکول میں ہو رہی ہے کل ملا کر ساتھ سینٹرز یہاں پر بنائے گئے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ اٹھارہ تاریخ کو ہی یہ چناف ہوا تھا ووٹنگ کوئی تھی اور اس کے بعد آج ہے ریزلٹ کا در اور آج ہے ریزلٹ کا دن آپ کو ہم تصویریں دکھائیں گے کس طریقے سے وہاں پر کاؤنٹنگ چل رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے کیا کچھ ریزلٹس آ رہے ہیں ریزلٹ پر ہماری نظر رہے گی اور کل ملا کر چھبیس وارڈز ہیں جس کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی اٹھارہ کو اور آج کاؤنٹنگ کا دن ہے آج نتیجے بتائیں گے کہ یہ جو چنڈگر کی مونسپل کاؤنسل کی جو ووٹنگ ہوئی ہے وہ کس کے پکش میں جاتی ہے نتکہ مہشوری زی میڈیا سمفاد داتا چنڈگر سے اس وقت ہمارے ساتھ لائف ہیں نتکہ ابھی آپ کہاں پر موجود ہیں کس لوکیشن پر موجود ہیں اور کاؤنٹنگ کو لے کر کیا کچھ جانکاریاں مل رہی ہیں نو بجے سے کاؤنٹنگ کی شروعات ہوئی شمیت اس وقت ہم سیکٹر دس کے سکول میں ہیں وہاں پر وارڈ نمبر چوبیس پچیس اور چھبیس کی کاؤنٹنگ چل رہی ہے اور آپ کو دکھا دیتے کہ یہاں پہ کس طرح سے سرکشہ ووستہ کی گئی ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا دیا اندر کاؤنٹنگ چل رہی ہے وہاں پہ کاؤنٹنگ سپروائزرز بھی ہیں اس کے ساتھ ڈیوٹی ایجنٹس ہیں اور سرکشہ کے کس طرح سے پکتہ پربند کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اندر موبائل بھی آلاوٹ نہیں ہیں اور ساتھ ہی آپ کو بتا دے ساتھ سینٹر بنائے گئے ہیں اور نو بجے سے اکاؤنٹنگ شروع ہی ہے اور امید کی جاری ہے کہ سارے گیارہ بارہ بجے تک جو ریزلٹ ہے وہ گھوشت کر دیے جائیں گے ایک سو بائیس پر تیاکشی اپنی قسمت آزما رہے ہیں پرسو ایوی ایم مشینوں میں ان کی قسمت جو ہے وہ قید ہو گئی تھی اور آج سارے گیارہ بجے کے قریب جب ریزلٹ آ جائے گا پتہ چل جائے گا کہ کس نے بازی ماری ہے شرامیت اچھا نیتی کا یہاں پر گراؤن پر تو فیلحال کاؤنٹنگ چل رہی ہے نو بجے سے ہی شروعات ہوئی ہے آپ کی الگ الگ نیتاؤں سے بات ہوئی ہوگی آج مطلب جو کل رات کا جو سمیہ ہے ان کے لیے کافی مطلب کہہ سکتے ہیں کی ایکسائٹمنٹ والا ہوگا سب لوگ سوچ رہے ہوں گے کی کل کاؤنٹنگ میں کیا ہوگا مطلب آج کاؤنٹنگ میں کیا ہوگا تو کیا کچھ پرتیکریہ مل رہی تھی کہاں پر تھوڑی خوشی تھوڑا گم نظر آ رہا تھا کہاں پر جو ہیں چہرے کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے کہاں پر امیدیں نظر آ رہی تھی اس بارے میں بتائیے شمیت اگر کل کی بات کریں تو ہر کینڈیڈیٹ کی اور ان کے سپورٹرز کی دھڑکنیں تیز تھی کیونکہ ایک دن بیچ میں جو رہتا ہے وہ ٹینشن بھرا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ ہر پارٹی کے سپورٹرز جو ہیں جہاں جہاں بھی سینٹر بنے ہوئے ہیں اس کے باہر کھڑے ہیں حالان کی کیونکہ ہم سینٹر کے اندر ہیں تو ہم وہ تصویریں اس وقت آپ کو نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن باہر اگر کسی بھی سینٹر کی بات کرے تو بہت زیادہ گنتی میں جو سپورٹرز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں حالان کی کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے سامنے ہی کاؤنٹنگ کی جاری ہے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ کاؤنٹنگ سینٹر کے اندر ہیں اور یہ تو آپ کو بتا دے اس بار باجپا اور کانگریس کی بیچوں ٹکر ہے ہی اس کے ساتھ ہی اس بار بہت سارے ازاد امیدوار کھڑے ہیں جس کے چلتے ہوئے جو آنکڑے ہیں وہ اور بھی تلچسپ ہوں گے دیکھنے کیونکہ جو ازاد کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی باجپا کانگریس اور بسپا کے کینڈیڈیٹس کو کڑی ٹکر دے رہے ہیں شرامت چلے وہاں پر کڑی چنوٹی ملنے والی ہے نتکہ ابھی نو بچ کر جو ہے دس منٹ ہوئے ہیں کتنی دیر بعد سے جو ہے جانکاری ملنے شروع ہو جائے گی کہ ابھی جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کچھ جانکاری جو ہے کتنی دیر میں تصویر صاف ہونی شروع ہو جائے گی دیکھیں شرامت ابھی شروع ہوئی ہے کیونکہ evm مشینے ہیں تو اس میں زیادہ کاؤنٹنگ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے لیکن 800 evm مشینے ہیں اور ہر سینٹر پہ 100 سے زیادہ evm مشینے رکھے گئی ہیں تو کہا جا سکتے کیونکہ مشینوں کی وجہ سے سارے دس اور گیارہ کے بعد جو ہے تصویر تھوڑی صاف ہونی شروع ہو جائے گی کی آخر کون بازی مار رہا ہے شرامت جی چلی ساڑھے دس یا پھر گیارہ بجے تک جو ہے جو رجحان آنے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے پتا چلنا شروع ہو جائے کہاں کہاں کس وارٹ پر کیا تصویر بنتی ہوئی نظر آئے گی نتکہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو یہاں پر کاؤنٹنگ فیلحال نو بجے سے شروع ہو گئی ہے اور تمام جو سپورٹرز ہیں تمام پارٹیوں کے وہ کاؤنٹنگ سینٹرز کے آس پاس ہی موجود ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کیانڈیڈیٹ بھی ان کے سپورٹرز بھی کہ کب تک جو ہے ان کے لیے خوشی کی خبر آئے گی یہ امید تمام سپورٹرز اور ان کے کیانڈیڈیٹ جو ہیں وہ لگائے بیٹھے ہیں